اسلام علیکم آج ہم MTH202 Discreet Mathematics کے لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو لیکچر نمبر فرسٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لوجک کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دو گراف دیکھیں اس میں پہلے گراف میں لائن بریک کی ہوئی ہے اور دوسرے گراف میں کرو لائن جو ہے وہ لگاتار دی ہوئی ہے اس گراف کو ہم ڈسکریٹ گراف کہتے ہیں اور اسے کانٹینیس اس گراف میں آل ویلیوز شامل ہیں اور کوئی بریک نہیں ہے اور اس میں بریکس ہیں اور آل ویلیوز شامل نہیں ہیں تو اس گراف کو ہم ڈسکریٹ گراف کہتے ہیں اس کو ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں جیسے سیٹ آف انٹیجرز ہم جانتے ہیں زیرو ون ٹو ٹری اینڈ سو اون اینڈ مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری اینڈ سو اون یہ سیٹ آف انٹیجر ہے اس میں زیرو کو اگر ایک پوائنٹ مانا جائے تو اگلا پوائنٹ ہمارا ون ہے نیکسٹ ہمارا ٹو اور ٹری اسی طرح مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری تو زیرو سے ون کے بیٹوین کوئی نمبر نہیں دیا ہوا تو اس میں بریک ہے تو یہ جس میں بریک ہوتا ہے اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں ڈسکریٹ سیٹ تو یہ ہمارا ہو گیا ڈسکریٹ سیٹ اب دیکھیں سیٹ آف ریال نمبر سیٹ آف ریال نمبر ریال نمبر میں زیرو آل پوزٹیف آل نیگیٹیف اور ریشنل نمبر بھی ہوتے ہیں اگر میں ایک ریال نائن بنا ہوں تو یہ zero one two three so on minus one minus two minus three تو اس میں بیٹوین minus three اور two کے بیٹوین minus two اور minus one کے بیٹوین minus one to zero بیٹوین یہ تمام نمبر شامل ہیں چاہے وہ ریشنل ہوں چاہے ڈیسیمل ہوں چاہے ریشنل ہوں تو اس میں کوئی بیریک نہیں ہے تو اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں continuous سیٹ جس میں کوئی بیریک نہ ہو کوئی جمپنگ نہ ہو وہ ہوتا ہے continuous سیٹ اور all values شامل ہوں اب ہم دیکھیں گے what is discrete mathematics یعنی اس کی definition دیکھیں گے discrete mathematics concerns processes that consist of a sequence of individual steps یعنی اس mathematics کا ایسے processes سے تعلق ہے جو ایک ایسے sequence پر مشتمل ہوتا ہے جس میں individual steps دی ہوتے ہیں ہر step کو individually حل کیا ہوتا ہے تو ایسے sequence پر مشتمل discrete mathematics ہوتا ہے اس کے بعد ہماری next definition ہے logic logic is the study of the principles and methods that distinguish between a valid or invalid argument یعنی یہ ایسے principles اور methods کی study ہے جس کے ذریعے ہم کسی argument کے بارے جانتے ہیں کہ وہ valid ہے یعنی invalid ہے تو اس study کو ہم کہتے ہیں logic next ہماری definition ہے simple statement to simple statement ایک declarative sentence ہوتا ہے declarative sentence ایک ایک سمپل statement کو preposition بھی کہتے ہیں simple statement کو ہم preposition بھی کہتے ہیں for example ہمارے پاس ایک statement ہے 2 plus 2 equal 4 تو یہ ایک true statement ہے تو true ہونے کی وجہ سے ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ ایک statement ہے اس کے بعد اگر میں ایک sentence لکھتا ہوں it is sunday today اس sentence یہ sentence true بھی ہو سکتا ہے اور false بھی ہو سکتا ہے اور definition کے مطابق جو sentence true ہو یا false ہو اس کو ہم statement یا preposition کہتے ہیں تو یہ ہماری statement ہے اب اگر کوئی preposition یا statement true ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس preposition کی ایک truth value ہے اگر کوئی preposition true ہے تو اس preposition کی ایک truth value ہوتی ہے جسے ہم true کہتے ہیں اس truth value کو ہم true کہتے ہیں اگر preposition false ہے تو ہم کہتے ہیں کہ preposition کی ایک truth value ہے اور وہ truth value ہماری ہوگی false اب یہ جو truth value ہے جسے ہم true بھی کہہ سکتے ہیں truth value کو false بھی کہتے ہیں اگر preposition false ان کو ہم letter capital t اور capital f سے denote کرتے ہیں preposition ہے اگر اس sentence کو دیکھیں تو یہ بھی true ہے لہٰذا یہ بھی preposition ہے یہ false ہے تو یہ بھی preposition ہے ہے there are four fingers in in a hand تو یہ بھی true ہے تھم کو اگر نکال دیں تو four fingers ہوتی ہیں تو جس sentence کے بارے میں فیصلہ کیا جا سا کہ true ہے یا false ہے وہ preposition یا statement ہوتی ہے اس میں دیکھیں close the door اس کے بارے مم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ true ہے یا false ہے تو یہ preposition یا statement نہیں ہے x is greater than two جب تک x unknown ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ greater ہے یا less ہے تو یہ بھی preposition نہیں ہے he is very rich اب کس کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں پتا تو یہ بھی preposition نہیں ہے اب ایک important rule دیکھتے that make the pronoun or variable reference clear than sentence is a statement یہ rule ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی sentence statement کب ہوتا ہے یہ پہ کہا جا رہا ہے sentence is preceded by other sentences یعنی جس sentence کو چیک کرنا ہے کہ statement ہے یا نہیں اس سے پہلے کوئی دوسرے sentences ہوں جو اس sentence کے pronoun کو یا variable reference کو clear کر دیں تو پھر sentence statement ہوتی ہے for example یہاں پہ x کی value 1 دی ہوئی ہے تو یہ ہمارا دوسرا sentence ہے x is greater than 2 اب یہ جو preceded sentence ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس sentence یہ sentence clear ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا false sentence ہے تو جب یہ ہمیں preceded sentence کی وجہ سے clear ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک statement ہے یا preposition ہے اسی طرح دوسرے example میں دیکھیں bill gates is an american he is very rich تو یہ preceded sentence ہے اس کی وجہ سے next ہمارا جو sentence ہے وہ ہمیں clear ہو رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو یہ sentence true ہو جاتا ہے تو true یا false ہون ایک سٹیٹ منٹ ہے اب ہم دیکھیں گے understanding سٹیٹمنٹ کہ given سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں x plus 2 is positive تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے not سٹیٹمنٹ کیوں کیونکہ x unknown ہے تو فیصل نہیں ہو سکتا کہ true ہے یا false ہے may I come in یہ بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی فیصل نہیں ہو سکتا کہ true ہے یا false logic is interesting یہ statement ہے وہ اس لیے کہ logic interesting ہے یہ true بھی ہو سکتا ہے یا false بھی ہو سکتا ہے it 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 heart today ہو سکتا ہے heart ہو ہو سکتا ہے نہ ہو تو یہ true بھی ہو سکتا ہے اور false بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ بھی ایک statement ہے minus one greater than zero یہ false ہے تو جس کا فیصلہ ہو جائے وہ statement ہے یہ بھی ایک statement ہے x کے true اور false ہونے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں next ہم دیکھیں گے compound statements compound statements ایسی statements ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ simple statements کو ملا کر ایک statement بنائی جاتی ہے for example 3 plus 2 equal 5 and lahore is a city in پاکستان اس میں ایک یہ statement ہے اور ایک یہ ان دونوں کو ملا کے compound statement بنائی ہے the grass is green or it is hot today اس میں بھی دو simple statements کو combine کیا گیا ہے discrete mathematics is not difficult to me تو یہ بھی ایک compound statement ہے اب اس میں and جو دو statements کو ملا رہے اور اور not ان کو ہم کہتے ہیں and are اور not ان کو کہتے ہیں logical connective ان کا نام ہے logical connective کیونکہ یہ دو statements کو یا دو سے زیادہ statements کو connect جوڑتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا نام ہے logical connective عام طور پر statements کو letters پی پی کیو آر سے ری پریزنٹ کیا جاتا ہے فار اگزیمپل میں کہتا ہوں اسلام آباد is the capital آف پاکستان تو ہم اس statement کو ایک letter پی سے ظاہر کر سکتے ہیں یا میں دوسرا sentence لکھتا ہوں 17 is divisible by 3 3 یہ ایک false statement ہے اور اس کو letter q سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب statements کو ہم letters سے ظاہر کرتے ہیں p q r and so on اب ہم ایک بہت important table پڑھیں گے جو کہ connectives سے مطلق ہے تو پہلا connective دیکھیں پہلے connective کا نام ہے negation اور اس کا meaning ہے not اور اس کی symbol ہے اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں tilde اور دوسرا ہمارا connective ہے conjunction اور اس کا meaning ہے and اور اس کی symbol ہے اور اس کو پڑھتے ہیں head تیسرا ہمارا connective ہے dis junction اس کا meaning ہے r اور اس کی symbol ہے اور اسے پڑھتے ہیں well چوتھا ہمارا connective ہے conditional اس کا meaning ہے if then can اس کی symbol ہے arrow پانچ پانچ مہا ہمارا connective ہے by conditional if and only if یعنی double condition ہے اس میں اس کی symbol ہے double arrow تو یہ بہت ہی important connective ہیں اور ان کی symbols اور ان کے meaning دیئے ہوئے ہیں اگزیمپل سیکھیں پی ایک statement ہے اسلام آباد is the capital of پاکستان کیوں دوسری statement ہے 17 is divisible by 3 میں ان کو connect کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس پانچ connective پیچھے ہم نے پڑے ہیں for اگزیمپل میں اسے لکھتا ہوں پی hat q تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب دونوں statement کو ہم نے end سے connect کر دیا تو اس کا مطلب ہوگا اسلام آباد is the capital of پاکستان and 17 is divisible by 3 اگر میں اس کو r symbol سے connect کر دوں تو اس statement کا مطلب ہے اسلام آباد is the capital of پاکستان اور 17 is divisible by 3 اور اگر میں یہ symbol اس mark کرتا ہوں not p tilde کا مطلب ہے not not p تو اس کا مطلب کیا ہے p ہماری statement اسلام آباد ہے اور اس کی negation کرنی ہے تو ہم کہیں گے اسلام آباد is not the capital of پاکستان next ہم پڑھیں گے translating from english sentence to symbols تو english sentence کو ہم نے symbols میں چینج کرنا ہے suppose ہمارے پاس ایک sentence ہے it is hot اسے letter p سے ظاہر کر دیا اور دوسرا ہے it is sunny اسے q سے ظاہر کر دیا تو پہلا sentence ہے جسے ہم نے symbols میں change کرنا ہے وہ ہے ہمارا it is not hot not negation کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی symbol ہے tilde تلڈا تو ہم لکھیں گے تلڈا p کیونکہ ہارٹ کے لیے ہمارے پاس symbol ہے p دوسرا ہے it is hot and sunny تو یہ ایک compound statement ہے اور end سے اسے connect کیا گیا ہے تو ہارٹ کے لیے ہمارے پاس symbol ہے p اور sunny کے لیے q اور یہ ہماری symbol ہوگی end کی symbol it is hot اور sunny اور یہاں پہ connective ہے hot کے لیے p r کی symbol اور q sunny کے لیے it is not hot but sunny not negation کو زار کر رہے تو ہم ادھر negation کی علامت لگا دیں not not hot mean not p but but کے لیے and والی symbol استعمال ہوتی ہے and sunny it is neither hot nor sunny تو دونوں میں negation ہے کہ hot بھی نہیں اور sunny بھی نہیں تو negation کے لیے ہمارے پاس symbol not be and کیونکہ یہ دو statement کمبائن کی گئی ہیں تو neither nor میں آپ end کا لگائیں گے symbol nor q تو یہ ہم نے انگلیس سنٹینسز کو symbol میں لکھنا سیکھا اب یہ جو ہماری example ہے وہ compound statements سے بطل لگ اور اس کو symbol میں لکھنا ہے h کو define کیا ہے que zia is healthy w say zia is wealthy s say zia is wise پہلی ہماری statement ہے zia is healthy and wealthy but not wise اور wise کے لیے s تو یہ ہم نے statement کو symbol میں بدل دیا دوسری دیکھیں zia is not wealthy میں not کے لیے استعمال کروں گا negation symbol wealthy کے لیے w but but کے لیے and والا symbol استعمال کر دیں گے bracket لگائیں گے آگے دو statement کو combine کیا گیا ہے he is healthy and wise تو healthy کے لیے ہم لگا لیں h and کے لیے hat کا symbol اور wise کے لیے s اور اس کو close کر دیں گے تو یہ ہماری آگئی compound statement کی symbol zia is neither healthy wealthy nor wise میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جب neither اور nor آتا ہے تو hem and والی symbol کا ہی استعمال کرتے ہیں اس میں تینوں statement کے لیے negation ہے تو healthy کے لیے بھی not healthy لکھوں گا and wealthy کے لیے not wealthy and wise کے لیے بھی not not as لکھ دوں گا تو یہ ہماری compound statement کی symbols not a computer science students یہ negation والی symbol ہے دوسری symbol کو دیکھیں crm اس کا مطلب ہے کہ دونوں statement کو r سے connect کیا گیا ہے تو ہم لکھیں گے ali is good in mathematics r is a computer science students computer science student computer تیسری symbol میں دیکھیں m and not c negation سے پہلے and کی symbol آئے تو but not c تو m ہمارا ہے ali is good in mathematics ali is good in mathematics but not a computer science student اب ہم پڑھیں گے truth table truth table میں compound prepositions negation not کو represent کرتا ہے اگر ہمارے پاس p ایک statement ہے تو اس کا negation table کیسے بناتے ہیں p and not p ab اب دیکھیں اگر ہماری p statement true ہے تو not statement false ہوگی یعنی inverse ہوگی اور اگر ہماری p statement false ہے تو not statement true ہوگی تو اس table کو ہم کہتے ہیں negation table اب ہم conjunction کے لئے truth table دیکھیں گے اگر ہمارے پاس p اور q دو statements ہیں تو ان کی conjunction کو ہم p and q سے denote کرتے ہیں remarks اس کے دیکھ لیں p and q conjunction is true only when both p and q are true یعنی دونوں statements true ہوں گی تو پھر conjunction بھی true ہوگی if either p or q is false دونوں میں سے کوئی ایک بھی false ہو جائے یا دونوں ہی false ہو جائیں تو پھر ہماری conjunction p and q بھی false ہو جائے گی تو اس کا table دیکھتے ہیں p statement true q statement true دونوں true تو p and q b true p q false کوئی ایک بھی false ہو جائے تو یہ بھی ہماری ہوگئی false p and q b false p false t q true تو یہ ہماری ہوگئی false اور اگر دونوں false ہو جائیں تو پھر بھی یہ false جو اوپر ہم نے points لکھے ہیں اس کے مطابق true صرف صورت میں ہوگی conjunction جب دونوں statement true ہوں گی اگر کوئی ایک بھی false ہو جائے یا دونوں ہی false ہو جائیں تو ہمارا جو output ہے وہ false ہو جائے گا next ہم دیکھیں گے disjunction کے لیے truth table اگر ہمارے پاس دو statement ہیں p and q کب ہوتی ہے جب دونوں statement false ہوں p بھی اگر false ہو اور q بھی false تو پھر disjunction بھی false ہو جائے گی ایک اور point ذرا گوھر کر لیں کہ جب ایک row false ہے تو ہماری disjunction false ہے اور پیچھے ہم نے conjunction میں پڑا تھا کہ p اور q true ہوں دونوں true ہوں تو پھر p and q true ہوتا ہے تو یہ پوری row ہی true ہوگی تو اس میں دیکھیں پوری row ہی false ہوگی